مہمود خان مہمود خانی کا میدان ہو یا شائری کا میدان ہو تو انہوں نے کافی اپنا کلام لکھا جس میں خلفہ راشدین کی عظمت بیان کی اور بہت ساری شائری بیان کی اور ماشاءاللہ دھنوٹ میں ایک جامعہ عزیزیہ ربی القرآن کے نام سے مدرسہ ان کا کام کر رہا ہے اور ایزے مولم اس میں کام کر رہے ہیں اور مدرسہ کے نازم بھی ہیں اور پاکستان کے کافی شہروں میں وہ نادخانی کے حوالے سے سفر کر چکے ہیں اور جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر دھنوٹ میں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ وہ بہت ہی پیاری شخصیت جناب حافظ محمد احمد صدیقی صاحب جی احمد بھئی کیا حال ہے جی الحمدللہ سب سے پہلے تو میں آپ کے ادارہ گولڈن ٹی پی کا بے حد مشکور ہوں اور بالخصوص راو محمود صاحب آپ کا میں تہدیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں تو یقینا یہ کسی آپ کے مخلص ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں اور آپ کے خلوص میں مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ نے نوجوان نسل کو آگے لانے کے لیے جن کے اندر ٹیلنٹ تو ہے لیکن وہ ابھی پسے پردہ ہیں آپ ان کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے اچھا آمد بھئی یہ بتائیں اتنی کم عمری میں اتنی زیادہ ذمہ داریاں اتنے زیادہ معاملات آپ سنبھال رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کے پیچھے آپ کا کون سا شوق ہے جو اتنی کم عمری میں آپ کو اتنا زیادہ سفر کر آیا پاکستان کے شہروں میں تو یہ شوق آپ کو کیسے لگا بس یہ ایک تو سب سے پہلے تو میرے والد محترم جو ہیں کسی شعبے میں ہیں اور ہمارا تقریبا خاندان جو ہے اسی پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں اور خطابت کے سلسلے میں ہے میرے چچا جان تقریبا سارے ہی الحمدللہ حفاظ اکرام بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں اور میرے والد صاحب کا بھی ہمارے علاقے میں دھنوٹ میں بہت بڑا نام ہے حفظ کے حوالے سے حافظ حفیظ عمر صاحب یہ انہی کی مہنتیں اور انہی کی کاوشیں ہیں تو آج میں ٹوٹا پھوٹا نات خان بھی ہوں اور میں اس شعبے میں چھوڑا سا قتم کر رکھ چکا ہوں یقینا یہ والدین اور آپ جیسے مخلص دوستوں کی محبتیں ہیں اور دعائیں ہیں جو مجھے لے کر چل رہی ہیں ماشاءاللہ اچھا احمد بھئی یہ بتائیں کہ جیسے کہ میں نے پروگرام کے سٹارٹنگ میں بتایا کہ آپ نے نات خانی کے حوالے سے پاکستان کے کافی شہروں کا سفر کیا تو یہ بتائیں مزہ تو آپ کو ماشاءاللہ ہر جگہ آیا ہوگا لیکن کوئی ایک ایسا شہر جس میں آپ کو پڑھنے کا مزہ آیا ہو یقینا نات کی تو ہر محفل یادگار ہوا کرتی ہے اور چاہے جس مجلس میں بھی میرے نبی کی نات پڑھی جائے تو وہ یادگار محفل مجلس بن ہی جاتی ہے لیکن میں مجھے جو یاد ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی جھنگ کی سرزمین پر ایک محفل ہوئی اور اس محفل میں میں جب گیا تو اس محفل میں جو پڑھنے کا مزہ آیا وہ میرے خیال میں میرے پورے جو کیریئر کی جو سب سے بیسٹ محفل تھی وہ میں نے پڑھی اور بہت زیادہ حوصلہ افضائی بھی ملی میرے اساتذہ بھی اس میں موجود تھے جو مجھے جنہوں نے خطابت کے حوالے سے جو میرے رہنما ہیں مشفق ہیں تو وہ بھی اس سٹیج پر موجود تھے بہت زیادہ حوصلہ افضائی ملی محبتیں ملی اور وہ میرے لئے یادگار محفل ہے اور پروگرام ہے جو مجھے میرے خیال میں کبھی نہیں بھولے گا اچھا احمد بھئی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا جو شہر جھنگ ہے اس میں آپ کو پڑھنے کا بہت مزہ آیا تو یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے پاکستان کے کافی شہروں کا سفر کیا اس میں کافی پاکستان کے شورت یافتہ نات خانوں کے ساتھ نقیبوں کے ساتھ علماء کرام کے ساتھ آپ نے اپنے جو نات خانی ہے اپنا جو کلام ہے وہ پیش کیا تو یہ بتائیں ان میں چند ایسے نقیب ایسے نات خان جو ہمارے شورت یافتہ ہیں ان کے نام بتائیں جی سب سے پہلے تو کافی سارے ایسے موقع ملے جس میں مجھے بڑوں کے سامنے پڑھنے کا موقع ملا اور ان کی جو ہے حسلہ افضائی مجھے نصیب ہوئی ان میں سر فہرست جو ہیں میرے مربی میرے محسن میرے استاد اور عظیم شاعر ہیں ملک پاکستان کے مفتی سعیدرشد الحسینی صاحب دامت ورکاتو ان کے سامنے پڑھنے کا موقع ملا بہت بڑا نام ہے جی اور اسی طرح سے جو ہے ملک پاکستان کے معروف سنا خان رسول جناب حافظ زفر شہزاد گجر صاحب ان کے سامنے حافظ زہیر فاروقی صاحب حافظ زیشان وزیر صاحب اور ہمارے بہاولپور کا بہت بڑا نام ہے جناب حافظ وسیم نواز صاحب اور دیگر اتنے بہت سارے ایسے نام ہیں جن کے سامنے الحمدللہ میں نے سٹیج پر کھڑے ہو کر کے پڑھا ہے اور ان سے محبتیں وصول کی ہیں یہ کافی سارے نام ہیں اگر گنواتا رہوں تو کافی لمبہ ٹائم جو ہے اس میں بیٹھ جائے گا لیکن بہت سارے نام ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے نام آپ نے لیے واقعی پاکستان کا یہ سیرہ ہیں اور شورتی آفتہ نادخہ ہیں اچھا احمد بھئی یہ بتائیں کہ ہر فیلڈ میں ہر شعبہ میں کوئی نہ کوئی استاد کا پیچھے ہاتھ ہوتا ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی استاد ہے تو آپ کے پیچھے بھی ایک استاد کا ہاتھ ہوگا ویسے تو والدین کی دعا ہوتی ہے لیکن آپ کے استاد کون ہے جی راو صاحب وہ میرے استاد ہیں جن کے میں کلام کو کافی کرتا رہا اور جن کے انداز کو میں پڑھنے کی کوشش کرتا رہا اور مجھے انہوں نے بہت زیادہ محبتیں بھی اور ان سے محبتیں سمیٹنے کو ملیں میری مراد مفتی سعید ارشد الہسینی صاحب جو کہ اس دفعہ ربی الاول میں میرے پاس مجازز کی دعوت پر تشریف بھی لا رہے ہیں دھنوٹ کی سرزمین پر چودہ اتوبر کو انشاءاللہ وہ اپنا تفصیلی کلام بھی پیش کریں کہ یہ ان کی محبتیں ہیں اور میں انہی کا شاگر دوں اللہ نے مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا اور کچھ سیکھنے کا موقع دیا میرے خیال میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی دعائیں ہیں اور والدین کی دعائیں اچھا احمد بھئی یہ بتائیں کہ آج کل کے جو نات خان ہیں میں سب کا نام تو نہیں لیتا لیکن چند ایسے ہیں جو کسی بھی پروگرام پہ جاتے ہیں کسی بھی محفل میں جاتے ہیں تو وہ اپنا ریٹ فکس کر لیتے ہیں وہ پہلے پیسے لیتے ہیں پھر پروگرام پہ جاتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے اور اگر ٹھیک ہے تو آپ کیا لیتے ہیں رب صاحب دیکھیں یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نات جو ہوتی ہے اس کی قیمت تو کسی کے بس میں نہیں کہ وہ ادا کر سکے چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہیں دنیا کی ساری دولتیں اس نات کے ایک جملے پہ قربان کر دی جائیں تو بھی یہ اس کی قیمت کا ماحقہ اس کی نہیں دی جا سکتی یقیناً جو لوگ ایسا کرتے ہیں یا تیہ کر کے جاتے ہیں فیسے ایڈوانس منگواتے ہیں یہ ان کا اپنا زوق ہے لیکن میرا مزاج یہ ہے کہ نات ہی ہوا کرتی ہے اور نات کہنے میں نے پہلے کہا کہ نات کہنے کے لیے پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے دل میں محبت ہوگی جتنی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی نواز دیتا ہے اور یقیناً جہاں پر جاتے ہیں ہم جا کر کے نات پڑھتے ہیں تو آپ خود اس چیز سے واقع ہیں کہ جو مہمان آتا ہے تو اس کی قدردانی کرنے کا ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے لیکن یہ جو میرے خیال میں یہ طریقہ غلط ہے اور میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ میں جا کر کے پہلے ان سے پیسے منگواؤں یا میں تیہ کر کے جاؤں میں اتنے لوں گا جتنا بھی نبی کی محبت میں جو چاہے ایک روپیہ دیتا ہے یا لاکھوں دیتا ہے وہ اس کے لیے حصہ ہوتا ہے نات کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا اسی لیے جو لوگ یہ کام کرتے بھی ہیں تو میرے خیال میں اپنی آخرت میں ان کو عجر ہوتا ہے وہ میرے خیال میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں تو میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں ماشاءاللہ جی بہت اچھی بات کی بہت اچھی بات کی اگر اسی طرح آپ کی طرح احمد بھئی ہمارے سارے نات کھان جو یہ ریٹ فکس کرتے ہیں آپ جیسی سوچ ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے جو دین کی فضاء ہے وہ ساری فضاء ہی بدل جائے اچھا احمد بھئی یہ بتائیں نفسہ نفسی کا مسلک پرستی کا پرفتن دور ہے ہر نات خان پہ ایک مسلک کا لیبل لگا ہوا ہے فلاں مسلک کا پروگرام ہے تو فلاں نات خان کو بلاو فلاں مسلک کا ہے تو فلاں نات خان کو بلاو تو ہر نات خان پہ ایک مسلک کا لیبل لگا ہوا ہے تو آپ ہمیں بتائیں آپ کس مسلک کے لیے پڑھتے ہیں دیکھیں راو صاحب جب بات نات کی آتی ہے تو وہاں پر مسلک نہیں رہتا کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے نبی کسی ایک مسلک کے لیے نہیں آئے تھے ہمارے نبی صرف دیوبندیت کے لیے نہیں آئے ہمارے نبی اللہ نے کہا وَمَا رَسَلْنَاكَئِ اللَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں تو وہاں پر اگر یہ مسلک کی بات ہوتی تو اللہ بھی قرآن میں فرما دیتا کہ اس مسلک کے لیے اگر ہم نات پڑھنے والا کوئی کہتا ہے کہ میں اس مسلک کے لیے نات پڑھتا ہوں تو میرے خیال میں یہ غلط ہے اور الحمدللہ میرا یہ ذوق ہے الحمدللہ میرا تعلق اگرچہ خاص طور پر میرا تعلق مسلک دیوبند سے ہے لیکن الحمدللہ میں مسلک بریلوی کے نات خانوں کے ساتھ میرا قریبی تعلق ہے اور مجھے چاہے بریلوی بلائے چاہے اہل حدیث بلائے چاہے دیوبندی بلائے کسی بھی مسلک کا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا ہے وہ مجھے بلائے میں اس کے جوتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں اور وہ میں اس کے پاس بیلوس جاتا ہوں اور نبی کی نات سنانے کے لیے کسی مخصوص میدان کی ضرورت نہیں ہے کسی مخصوص ٹائم کی ضرورت نہیں ہے کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میرا ایمان یہ ہے کہ جس مسلک کی جس محفل میں جا کر میرے نبی کا ذکر کریں تو وہ محفل بھی منور ہو جاتی ہے وہ جگہ بھی منور ہو جاتی ہے تو اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ نات کا لفظ جہاں پر آ جاتا ہے تو وہاں پر مسلکی جو ہے سارے تناظریں تناظر ختم ہو جاتے ہیں تو نات کسی مسلک کے لیے نہیں ہے اور میں الحمدللہ ہر مسلک کی محفل میں جا کر کے نات پڑھتا بھی ہوں اور نات سنتا بھی ہوں ماشاء اللہ جی احمد بھائی آج آپ نے جو بات کی نا حقیقت بات ہے میں جو دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ کے چانے والے آپ کی دھنوٹ کی سرزمین پہ جو چاہے وہ موبیل میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کیبل پہ دیکھ رہے ہیں نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کسی جگہ بھی دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال نہیں کہ آپ کی اس بات سے کوئی اختلاف رائے کوئی پیش کرے اور حقیقت بات ہے جو آج آپ نے بات کی ہے اگر اس طرح ہمارے علماء کرام اور ہمارے نات کھانوں کی سوچ اور باتیں ایسی ہو جائے تو ہم ہمیشہ حقیقت بات ہے ہم ایک مٹھی کی طرح ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہر کسی کا عقیدہ اپنا ہے ہر کسی کا مسئلہ اپنا ہے لیکن ہمارا دین اسلام ایک ہے ہمارا کلمہ ایک ہے ہمیں متحد ہو کے کام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے پہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اچھا احمد بھئی جیسے کہ آپ نے بتایا پاکستان کے آپ نے کافی شہروں میں سفر کیا کافی شہرتی آفتان نادخانوں کے ساتھ اپنا کلام بھی سنایا تو آج میرا دل جہاں کر رہا ہے وہاں دیکھنے والوں کا بھی کر رہا ہوگا کہ آپ نے جیسے اپنے کلام لکھے آپ نے اپنے استادوں کے کلام بھی پڑے تو اس میں آج ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی پیاری سی آواز میں کوئی اچھا سا کلام آپ کی پسند کا کلام سمائیں جی میں آپ کی سب سے پہلے آپ کی محبتوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص ہماری دھنوٹ کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تو میں اپنے استاد محترم کا ایک خوبصورت ناتی اکلام ہے اس کے دو شیر آپ کے سماتوں کے حوالے کرتا ہوں سبحان اللہ دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا میرے لب ہیں اور آقا ہے نام آپ کا دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا میرے لب ہیں اور آقا ہے نام آپ کا اور روح مہکنے لگی من چہکنے لگا رشک سے مجھ کو ہر ایک تک نے لگا اور تو کچھ نہیں بات اتنی سی تھی پڑھ رہا تھا میں شاہ سلام آپ کا دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا میرے لب ہیں اور آقا ہے نام آپ کا اور بیت اقدس میں سب انبیاء ہیں جمع اور اللہ نے ارشد کیا فیصلہ اور اللہ نے ارشد کیا فیصلہ سب نبیوں رسول آج ہوں مقتدی سب نبیوں رسول آج ہوں مقتدی کملی والا بنے گا امام آپ کا دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا میرے لب ہیں اور آقا ہے نام آپ کا ماشاء اللہ جی سبحان اللہ احمد بھئی اللہ تعالی آپ کو جتنی آپ محنت کر رہے ہیں دین میں اللہ تعالی آپ کو اس کا عجرِ عظیم اتا فرمائے اور اللہ تعالی آپ کو دن دگنی راچگنی ترقی آتا فرمائے اور آپ اسی طرح تمام مسلمانوں میں محبتیں بانٹتے رہیں اچھا احمد بھئی ویسے تو پورا سال اسلامی ہوتا ہے ہمیں چاہئے کہ پورا سال کے ہر مہینے ہر ہفتے ہر دن اللہ تعالی کے آگے عبادت کرنی چاہئے لیکن پھر بھی کچھ ایسے مہینے ہوتے ہیں جو دوسرے مہینوں پر فوقیت رکھتے ہیں جیسے کہ ماہِ رمضان کا مبارک مہینہ ہے محرم کا مہینہ ہے جیسے کہ اگلا مہینہ ہمارا آ رہا ہے رب الاول کا مہینہ اس کو سارے مسلمان بڑے عقیدت اعترام کے ساتھ مناتے ہیں تو آپ کا اس مہینے کے لیے کیا پلان ہے دھنوٹ کی عوام کے لیے کیا پلان ہے آپ کس طرح سے اس مہینہ کو رب الاول کے مہینے کو منائیں گے جی رب الاول خصوصی طور پر جو ہے بہت بڑا مہینہ ہے اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے اس کے لیے ہم کوشش یہ ہے کہ دھنوٹ کا علاقہ جو ہے جتنے بھی اس میں قرب جوار کے گاؤں ہیں دیہاتی علاقے ہیں ان کے لیے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہر گھر میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر گھر میں کوئی گھر بھی باقی نہ رہے کسی محلے میں جس میں کوئی بھی ایسا گھر نہ ہو کہ مہینہ ختم ہو اور اس مہینے کے بعد کوئی ایسا گھر نہ ہو کہ جس گھر میں ہمارے نبی کے تذکرے کی محفل نہ ہو اور اس کے لیے ہم جو ہے افراد سے رابطے میں بھی ہیں اور کچھ پروگرام ترتیب بھی دیا جا چکے ہیں اور بہت جلد وہ اس کا اشتہار بھی منظر عام پر آئے گا تو ہر گھر میں میرے نبی کی ناتیں بھی ہوں گی میرے نبی کی باتیں بھی ہوں گی اور ہر گھر میں میرے پیغمبر کے تذکرے بھی ہوں گے اور ہمارا ایمان ہے کہ جس گھر میں جس جگہ پر جس خطے پر زمین کے جس بھی خطے پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر آتا ہے تو وہ جگہ مہک جاتی ہے روشن رہتی ہے اور اس پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر گھر میں چاہے مسلکی بنیادوں سے اس تفریق کو ہٹا کر کے ہم وہاں پر جائیں اور جا کر کے اپنے نبی کا ذکر کریں ناتیں پڑھیں بیانات ہوں اصلاحی بیانات ہوں اور آج کل جو معاشرے میں نوجوان نسل کے لیے کوئی بیغام ہو اور ہو سکتا ہے اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ یہ کام میں کر رہا ہوں کہ اللہ جو ہے اس کام کے ذریعے سے اس کام کے سبب سے ہماری نوجوان نسل کو جو ہے دوسری لائنوں سے ہٹا کر کے ہمارے نبی کا سچی غلامی نصیب کر دے ماشاءاللہ جی بہت اچھی بات کی احمد بھائی آپ نے اور تمام مسلمانوں کے لیے بات کی اور تمام پورے دھنوٹ کے لیے بات کی اور انشاءاللہ جو آپ کو سن رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سے مہینہ کو منائیں گے اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلک کی حدیں توڑ کے مسلک کو ایک طرف رکھ کے آپ گھر گھر اس کی تبلیغ بھی کریں گے اس کی تعلیم بھی دیں گے اور دین کا پیغام بھی لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ جیسے آپ جائیں گے تو ہماری دھنوٹ کی عوام بھی آپ کو اسی طرح ویلکم کہے گی خوش آمدید کہے گی اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو وہ بھی آپ کی طرف دو قدم اٹھا کے آئیں گے بہت شکریہ احمد بھئی پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے آج مہمان ہیں گولڈن ٹی پی سٹوڈیو کے اور ہمارا پروگرام جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ہماری ذمہ داری تو اس میں آپ تمام مسلمانوں کو ہماری دھنوٹ کی عوام کو اپنی ذمہ داری کے حوالے سے یا آپ کی ذمہ داری کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جی رہو صاحب میں آپ کے توسط سے پوری مسلمان قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہر طرف جو ہے افرہ تفریح ہے آپ نے جیسے کہا کہ نفس نفسی کا سماع ہے تو ایسے معاول میں اس وقت ضرورت ہے کہ ایک ہی دامن تھام لیا جائے اگر کامیابی چاہتے ہیں تو وہ دامن مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اور اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دی ہے کہ وہ دامن میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا دامن ہے اور آج کل جتنے بھی لوگ علماء ہیں میں علماء کے لئے کہوں گا ناتخان سن رہے ہیں میں ناتخانوں کے لئے کہوں گا عام سٹوڈنٹ سکول کالیج یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں میرے بھائی ہیں میں ان کے لئے کہوں گا کہ اس وقت مسلقی جھنجال سے نکل کر اپنے جو ہے عقیدے کی طرف عقیدے کو بچاتے ہوئے اپنے نبی کے امتی ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے اختلافات کو گھلا کر ہر طرف اسی وجہ سے ہم فرقوں میں تبدیل ہوئے اور اس کا فائدہ یہ اٹھایا کفریت آقتوں نے کہ آج ہر طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقتص میں گستاخیاں ہو رہی ہیں خاکے بن رہے ہیں اور صحابہ اکرام کو جو ہے نعوذ باللہ برا بھلا کہا جا رہا ہے اہل بیعت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تو ایسے ماحول میں وقت کی ضرورت یہ ہے کہ صحابہ کے تحفظ کے لیے اہل بیعت کی عزت اور عظمت کے لیے اور جو ہے ہمارے نبی کی عزت اور عظمت اور تقدس کے لیے امہات المؤمنین کی عزت اور عظمت کے لیے اب مسلکوں کو چھوڑ کر کے بریلوی ہے اپنی بریلویت کو چھوڑ دے دیوبندی ہے دیوبندیت کو چھوڑ دے اہل حدیث ہے وہ اپنی اہل حدیثیت کو چھوڑ کر کے لا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ کے سائے میں آ کر کے ایک مٹھی بن کر اب دیکھیں ہم ہمارے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں الگ الگ انگلی ہے اب ایک انگلی کو کوئی بھی پکڑ کر کے توڑ سکتا ہے اگر ہم یہ اکٹھیک بنا کر کے یہ مکہ بن جاتا ہے تو یہ مکہ جب بنے گا تو یہ کسی کا بھی مو توڑ سکتا ہے اسی لیے یہ بریلوی جو ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور جو بھی کلمہ پڑتا ہے جتنے بھی مسلک ہیں کلمہ گو جتنے بھی ہیں یہ انگلیوں کی مانند ہے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ ساری انگلیاں اکٹھی کر کے ان لوگوں کے مو پر یہ مکہ بنا کر کے ماریں جو لوگ یہ جرت کرتے ہیں یہ ہمت کرتے ہیں کہ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ ہمارے نبی کی گستاخیاں کریں کس نے حق دیا ہے کہ وہ صحابہ اکرام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا فاروق آزم حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی دیگر صحابہ اکرام امہات المؤمنین کی گستاخیاں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا مکمل طور پر بائیکارٹ کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے آپس کے اختلافات کو بھلا کر جو ہے ایک مٹھی بن کر کے ایک اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اخوت کا پرچم لہراتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ہم کلمہ کو سب ایک ہیں اب کسی میں کہ یہ جرت نہیں ہوگی کہ ہم صحابہ اکرام کی گستاخی ہو میرے نبی کی گستاخی ہو اور ہم مسلمان چک ہو کر بیٹھے رہیں گے خموش ہو کر بیٹھے رہیں گے اب وہ وقت چلا گیا ہم نے اب سب نے مل کر جو ہے اس معاملے پر اکٹھے ہونا ہے متحد ہونا ہے اور خدارہ میں یہ آپ کے گولڈن ٹی پی کے حوالے سے میں آپ کی وساطت سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں میں ہاتھ جوڑ کر یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے اختلافات کو بھلا کر جو ہے ایک مٹھی ہو کر مسلمان بن کر صرف مسلمان بن کر اس معاملے پر آگے بڑھیں اور انشاءاللہ ہر آگے بڑھنے والے کے پیروں کی مٹی میرے آنکھوں کا سرما ہوگا اور اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کا بھی تہدیل سے مشکور ہوں آپ نے مجھے میری آواز کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں آپ کے خلوص میں آپ کی محبتوں میں مزید برکتیں اور ترقی ادا ماشاءاللہ احمد بھئی بہت پیاری بات کی آپ نے میرے خیال سے اب کوئی بات بچتی نہیں جو آپ نے بات کا اینڈ کر دیا اور جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں سہب علم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے جو آج ہمارے چینل پہ گولڈن ٹی پی کے اس پلیٹ فارم پہ ہماری ذمہ داری میں جو آپ نے عوام کو پیغام دیا تو یہ آپ کی محبتیں جو آپ نے پھول نچھاور کیے تو انشاءاللہ اس کو چننے والے چنیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جی ناظرین یہ تھے ہمارے نامور شائر نقیب نادخان اور بہت ہی اچھے بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک حافظ محمد عامل صدیقی صاحب تو اب ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنے میزبان راو محمود کو اللہ نگے بان